ہلو کلاس ٹینتھ اسٹوڈنٹس آز ہم لوگ اپنی سپٹیمنٹری بک یعنی فوٹ پرنٹس ویٹھ آف فیٹ کا پہلا چیپٹر ٹرمپ آف سرزری پڑھیں گے جو جیم سہریٹ کے دورہ لکھی تھے تو ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اس کو تو اس کے پہلے ہم لوگ اس کی چھوڑی سی سارانس کے پر ہم پڑھتے ہیں ٹھیکی ایک چھوٹا کتہ ہے اس پیمپرڈ بائی ریچ میسٹریس جس کی مالکین نے اس کو بہت امیر مالکین نے اس کو بہت پیار سے پالا ہے سی اوور فیڈ سیم ہوا اس کتے کو بہت زیادہ کھلاتی ہے اور اس لئے وہ گمپی روپ سے بیمار ہو جاتا ہے کیا جانوروں کا سرجن یعنی ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے اور کیا کتہ ہے ٹھیک ہو پاتا ہے اس میں آپ کو سرجن بتا دی اس میں جیم سہریٹ ہی ایک ڈاکٹر ہے ویٹرنری ڈاکٹر ہے سٹوری ہم لوگ دیکھتے ہیں میں ٹھیکی کو لے کر اس بار واسٹم بہت چنتی تھا میں نے اپنی کار کو رنگ دیا جب میں نے اس کو اپنی مالکین کے ساتھ گلی میں تہلتے ہوئے دیکھا میں کتے کیا کرتی ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ دکھی ہو گیا وہ کافی موٹا ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پھولا ہوا ماس ہو پرتے ایک پیر کے کارنر پر وہ پھولے ہو ماس جیسا لگ رہا تھا موٹا تھا his eyes اس کی آنکھیں بلڈ سٹ وہ خون جیسی لال تھی and ریومی ریومی ماں نے اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا stared straight ahead اس کی دم سیدھے دیکھ رہا تھا اس کی جو جو جوان تھی وہ اس کے جبڑے سے وہاں لٹک رہی تھی یعنی وہاں پرہا تھا mrs. پمپری ہیسٹینڈ ٹو ایکسپرین میسن فرمینی جلدی سے مجھے بست آیا he was sore list list وہ آلسی ہو گیا ہے mr. harriet he seemed to have no energy ایسا لگتا جیسے اس کے اندر کوئی ارجان ہو i thought میں سوچتی ہوں he must be suffering from malnutrition لگتا ہے مجھے یا جو کتہ ہے یہ کوئی پورشن کا سکار ہے so i have been giving him some little extras between meals to build him up اس لئے میں نے مکہ بھوزن کے بیچ میں سے کچھ اسٹرپ بھوزن دینا شروع کر دیا جس سے کہ اس کی وارڈی وارڈی اس کا سریر جو ہے بلڈ اپ ہو جائے سم مارٹ میں کچھ جو دیتی ہوں cod liver oil مچھلی کے ایک پرکر کا تیل دیتی ہوں and bowl of horlics at night to make him sleep nothing much really اور اس سے میں ایک کٹورہ horlics دیتی ہوں night میں جس سے آرام سے سو سکے اور اس کے لاؤں میں اور کچھ نہیں دیتی ہوں and did you cut down on the sweet things is i told you اور کہ آپ نے اس کو میٹھی چیزیں دینا بند کیا یہ harriet نے کہا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی اس سے پہلے بھی ڈاکٹر consult کر چکا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتے کے اس آلسیپن کا قارن اس کا احتدک بھوزن ہی ہے تو لیڈی کہتی ہیں oh i did for a bit میں نے تھوڑا بہت اس سے کم کیا but he seemed to be so weak لیکن یہ مجھے اتنا کمجور لگ رہا تھا i had to relent کہ مجھے نرم ہونا پڑا یعنی مجھے اس سے بھوزن دینا پڑا he does love cream cakes and chocolates اسے cream cakes اور chocolate بہت پسند ہیں so i cannot bear to refuse him اس لیم نے اس کو یہ دینے سے منع نہیں کر سکی تو رائٹر کہتا i look down again at the little dog میں نے کتے کی اور چھوٹے کتے کی اور پناہ دیکھا that was the trouble یہی اس کی سمجھتیا ہے tricky's only fault was great tricky کی ایک سمجھتیا ہے کہ وہ تلالچی ہے he had never been known to refuse food اس نے بھوزن کو منع کرنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے he would tackle a meal at any any hour of the day or night وہ کسی بھی سمیں دن یا رات وہ بھوزن کھا لیتا ہے and i wondered about all the things mrs. pamphrey had not mentioned اور مجھے تو یہ اس بات کا اشتر رہا تھا کہ mrs. pamphrey نے تو کچھ چیزوں کا سائد منسن ہی نہیں کیا ہے are you giving plenty of exercise کیا ہے آپ تو بیام کرا رہی ہیں well ہاں کرا رہی ہیں he was his little box with me as you can see ہاں یہ تھوڑا وہ ٹیلتا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو but hotkin the garden لیکن جو میرا gardener hotkin ہے has been has been down with lambogo وہ کمر دل سے پیڑیت ہے so there has been a ring throwing lately اسے لیے جو چھلے پھیکنے کا کھیل ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اس کے ساتھ یعنی چھلا پھینک کے پھینک دیا جاتا اور کتا اس کو اٹھا لگتا ہے یعنی exercise یہ نہیں کر پایا کہ جو gardener hotkin ہے وہ بیمار ہے i tried to sound severe میں نے تھوڑا کٹھورتا سے بولا now i really mean this یہ تو اس کی سمجھیا ہے if you do not cut his foot right now right down اگر تم نے اس کا بھوزن ابھی سے کم نہیں کیا and give him more exercise اور ادھیک بھیام نہیں کرایا he is going to really ill تو واس تمہیں بیمار پڑ جائے گا you must harden your heart تمہیں اپنا دل بہت مجبوط کرنا ہوگا and keep him a very strict diet اور اس کے بھوزن میں بہت صدھار کرنا ہوگا یا کٹھورتا برکنی ہوگی mrs. پھمپری رنگ her hands mrs. پھمپری نے اپنے ہاتھ کو ملا oh i will ہاں میں کروں گی mrs. harriet mrs. harriet i am sure you are right man مجھے نشچت ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو but it is so difficult so very difficult لیکن یہ میرے لئے بہت کٹھین ہے بہت کٹھین ہے she set up head down along the road وہ اپنا سر نیچہ کر کے سڑک پہ آگے بڑھنے لگی as if determined to put a new regime جیسے اس نے کدھر نشچے کر لیا کوئی نیا نیام لاغو کرے گی and to practice immediately اس بہت زند دینے کے لئے تورن تھی i was the progress with growing concern میں اس کی انتی کو چنتی دھو کر دیکھ رہا تھا tricky was trottering along in his little tweed coat tricky جو تھا وہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا اپنے چھوٹے سے انی کوٹ میں he had whole wardrobe of these coats اس کے پاس ایسے کوٹوں کی بہت بڑی علماری تھی for the cold weather تھنڈے موسم کے لئے اس کے پاس کوٹ تھے and a rain coat for his wet days اور جب بارس ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کا rain coat تھا he struggled on was angers کرتے ہوئے چل رہا تھا dropping his harness اپنی لگام میں قصہ ہوا جھکا ہوا i thought it would not be along before i heard him mr. pampery میں نے سوچا کہ یہ زیادہ آپ سمیہ نہیں مجھے پمپری پھر سے missor ملنے آئیں گی ہمیں ان کے بارے وہ مجھ سے بات کریں گے کیونکہ جانتا تھا کہ وہ پالن نہیں کریں گے اور the expected call come in need of videos آنے والی جو call تھی وہ کچھ ہی دن میں آگئی missis pampery was distressed destruct missis pampery بہت پریسان تھی tricky would eat nothing tricky نے کچھ نہیں کھایا تھا refused even his favorite dishes اور یہاں تک اس نے اپنی favorite dishes کو بھی کھانے سے منع کر دیا تھا besides he had boughts of omitting اور اتدک اولٹی بھی کر رہا تھا he spent all his time laying in a drug punting وہ اپنا سارا سمجھ چادر پہ لیٹا ہوا آپ تو بھی بتاتا ہے یہ missis pampery جو ہیں writer کو بتا رہی تھی did not want to go back go for work so tellenے بھی نہیں جانے چاہتا ہے did not want to do anything وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا ہے I had made my plans in advance میں نے اپنی ایجنا پہلے سی بنا رکھی تھی the only way was to get tricky out of the house for a period کے والے کی طریقہ ہے tricky کو ٹھیک کرنے کے گھر سے کچھ دن باہر رکھنا پڑے گا I suggested میں نے سجھاؤ دیا that he had hospitalized for about a fortnight to be kept under observation میں نے سجھاؤ دیا کہ کم سے کم ایک پکھوڑا hospitalized رکھنا پڑے گا یعنی پندرہ دن hospital میں رکھنا پڑے گا to kept under observation جس سے میں اس پہ اپنی observation کر سکوں تو next video is کیا گے ہم لوگ آگے ہیں آگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کی پہوڑے گا اگر ب میں آپ دیکھیں گے کھٹے گا